10 examples that showcase the pure genius of Indian food Indian food کے کتنے زیادہ فائدے ہیں آپ کو بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ Indian foods میں کیا spices ڈالتے ہیں اور ان کے ہماری health پہ کتنے زیادہ فائدے ہیں تو چلو فرینڈ شروع کریں نمبر وان ہے ترمریک مطلب خلدی جو خلدی ہوتی ہے وہ ہم اپنی سبجیوں میں ڈالتے ہیں جو بہت سندر رنگ لے کے آتی ہے اور ہمیں پتہ ہی ہے پہلے ہم کھانے کو دیکھتے ہیں اگر وہ ہمیں تیسٹی لگے گا دیکھنے میں تب ہی ہم کھاتے ہیں اسی لیے یہ ڈالی جاتی ہے اور اس میں بہت ساری بھی پروپٹیز ہیں اس سے کھانے سے ہماری جو وونز ہیں وہ رپیر ہوتی ہیں مطلب چوٹ ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہ انٹی انفلمیٹری اور انٹی فنگر اور انٹی بیکٹیریل ہے اور تو اور اگر ہم اس کو کالی میچ کے ساتھ لیتے ہیں تو اس کا افیکٹ اور بھی اچھا ہوتا ہے یہ ہماری باڈی میں ٹرمریک ابزرب کرتا ہے تو یہ نیچرل کالرنگ ایجنٹ بھی ہے اور ہماری باڈی میں اچھی طرح ابزرب ہوتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اسی لیے یہ انڈین ڈائٹ میں انکلوڈیڈ ہے نمبر ٹو ہے بیٹر گارڈ مطلب کریلا کریلا ہم عام زندگی میں یوز کرتے ہیں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا زیادہ فائدے مند ہے کریلا ہمارے ڈائجسٹیف سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے اسے کھانے سے ڈائجسٹیف جوسیس کریڈ ہوتے ہیں اور ڈائیوٹک کے لیے تو یہ ایک میریکل ہے جو فینو گرک سیڈز ہیں نا ہم ساؤتھ انڈین میں ڈوسا بنتا ہے اس کو فلانے کے لیے ایڈلی کو فلانے کے لیے کام آتا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جو گریک سیڈز ہیں اس سے ڈائیوٹک بھی کام ہوتا ہے اور ویسے بھی اس سے کاربون ڈیکسائیڈ ابزرب ہوتا ہے اور یہ فینو گرک ویٹ لاؤس میں بھی ہیلپ کرتا ہے تو کتنے فائدے مند ہیں نمبر فور مطلب دال کھانے ہیں اپنے رائس کے ساتھ یہ کیوں پریکٹس ہوتا ہے انڈیا میں کیونکہ یہ ایک بیلنس بناتا ہے دال میں ہوتا ہے لائسن پروٹین اور رائس میں ہوتے ہیں سلفر بیسٹ امینو ایسٹس جو یہ دونوں چیزیں ہیں یہ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ اور سارے امینو ایسٹس پورے کر دیتی ہیں کتنے فائدے مند ہیں انڈین ڈائیٹ نمبر فائیو ہے کہ ہم اپنا کھانا ہاتھوں سے کھاتے ہیں انڈینز ایٹ دے فوڈ بیدھ ہینڈ کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں ٹیکٹیکل سینسیشن ہوتی ہے اور ہمارے کھانے کو یہ لائیولی بناتے ہیں اسی لئے انڈینز اپنا کھانا ہاتھوں سے کھاتے ہیں اور ہاتھوں سے ہی بناتے ہیں نمبر سکس ہے جو فرمنٹڈ فوڈز ہوتے ہیں جو فوڈ کو ہم رات تک رکھتے ہیں جیسٹ میں جیسے بریڈ وغیرہ ایسے بہت سارے کھانے بنتے ہیں انڈیا میں جیسے بھٹورہ ہو گیا اڈلی پنیر بہت سارے کھانے ان کا کیا کام ہے ان کا کام ہے کہ اپنے ڈیزرشن کو سٹرونگ کرتے ہیں یہ پرو بائیوٹک بیکٹیریاز ہی ہوتے ہیں جیسے آج کل یاک اٹھ لیتے ہیں پہلے زمانے میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کیا پرو بائیوٹک سے کیا فرمنٹ فوڈ ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں نمبر سیون کی طرف تو ہے کھچڑی کھچڑی تو ہم سب نہیں کھائی ہوگی جب ہم سپیشلی بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس ہمیں کھچڑی لے کر آتے ہیں کیوں اس کا کارن ہے ایک تو وہ بہت ہی لائٹ ہوتی ہے دوسرا وہ بہت ساری ڈیسیسز سے فائٹ بھی کرتی ہے تڑکہ تو آپ نے سنائی ہوگا تو نمبر ایک تڑکہ جو بہت فائدے مند ہے ہمیں پہلے بھی پتہ ہے کہ جو سپائسز ہے اس کی بہت ساری میڈیسنل ویلیوز ہوتی ہیں اور گھی کے ساتھ تو اور بھی وہ ایک سٹرونگ ریمیڈ ہوتی ہے نمبر نائن ہے پکل دیکھو پکل اچار اچار بہت فائدے مند ہے اس کو ایسے بنایا جاتا ہے کہ یہ سو سالوں تک بھی چل سکے اور یہ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہے اب ہم آگے ہیں ویڈیو کے لاسٹ فیس میں تو لاسٹ ہے انڈین مومز کڑھائی ہے جو ہم کاسٹ آئرین والی کڑھائی یوز کرتے ہیں اس کے بہت وینیفٹس ہیں یہ ٹیمپریچر پروپرلی مینٹین کرتی ہے سبھی سائیڈوں سے سبھی سائیڈیں اس کی گرم ہوتی ہیں اسی لئے اس کو یوز کیا جاتا ہے تو فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اینڈ میں میں کہنا چاہتی ہوں سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم گھل بلے ہیں اس کے یہ گھل ستا ہمارا